سٹرکچر آف این ایٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایٹم کے اندر کون کون سے ایسے ضرعے ہوتے ہیں جو اس کا سٹرکچر بناتے ہیں جی تو ہمارے پاس تین بنیادی ضرعے ہوتے ہیں جن کو ہم فنڈمنٹل پارٹیکلز کہتے ہیں ایک ہوتا ہے پروٹون اس کی اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوزیٹیو چارج ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے الیکٹرون جس کی اوپر نیگریف چارج ہے اس کے پروٹون کے اوپزیٹ چارج موجود ہے اس کی اوپر اور ہم ایک دیکھ رہے ہیں نیوٹرون جس کی اوپر کوئی چارج نہیں ہے تو انہی ضرعوں کو ہم کیا کہتے ہیں جی ہم کہتے ہیں فنڈمنٹل پارٹیکلز ساتھی ساتھ ہم ان کا ایک اور نام بھی پڑھتے ہیں بہت ساری بکس میں تو وہ ہوتا ہے جی سب اٹومک پارٹیکلز یعنی کہ ایٹم کے اندر مزید اگر ہم دیکھیں تو کون کون سے ضرعے موجود ہوتے ہیں پروٹون الیکٹرون اور نیوٹرون تو گویا انہی پارٹیکلز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فنڈمنٹل پارٹیکلز اور ساتھ ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں جی سب اٹومک پارٹیکلز جو مل کے سٹرکچر آف این ایٹم کو بناتے ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سمپل سی اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں کہ سٹرکچر آف این ایٹم یعنی کہ یہاں پر ہم ایک ایٹم لے رہے ہیں ہیلیم ایٹم ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ بنیادی ضرعے کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں یہ فنڈمنٹل پارٹیکلز کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں تو ایٹم کا سٹرکچر بنتا ہے ایک حصہ ہمیں یہ نظر آرہا ہے جو پنگ کلر کا ہم نے بنایا اس کے اندر کون موجود ہے جی اس کے اندر ہیں پروٹون جن کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا نیوٹران جن کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا تو ایٹم کا ایک حصہ یہ سنٹرل کور پارٹ کہلاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں نیوکلیس ٹھیک ہے تو نیوکلیس جو ہے وہ سنٹرل پارٹ ہے مرکزی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حصہ ہے درمیانے والا حصہ ہے درمیان میں موجود ہوتا ہے ایٹم کے اور اس کے باہر ہم نے ایک اور پارٹ بنا دیا ہے اس پارٹ کو ہم کیا کہتے ہیں یا اس کو ہم ایک سرکلر پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر نیگیٹیو چارج فنڈمنٹل پارٹیکل موجود ہوں گے جس کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے الیکٹران اور وہ اس طرح سے اپنی سرکلر موشن دیتا ہے موومنٹ کرتا ہے یہاں پر اس کے ساتھ ہم نے ایک اور الیکٹران دیکھا کے آگیا اور اس پارٹ کا نام کیا ہے اس کو ہم شیل ایکسٹرا نیوکلئر پارٹ بھی کہتے ہیں یا پھر ایکسٹرا نیوکلئر سپیس بھی کہتے ہیں تو ایٹم کے گویا دو حصے ہم نے دیکھ لیے ایک ہے یہ والا جس کو ہم نے کہا شیل اور ایک ہے سنٹرل پارٹ جس کو ہم نے کہا نیوکلئرس اس کے بعد ہم سٹرکچر آف ہائیڈروجن ایٹم کو دیکھیں وہ بھی سمپلیسٹ ون ہے اس کے سنٹرل کور پارٹ میں جس کو ہم نیوکلئرس کہتے ہیں صرف ایک پروٹون ہے کوئی نیوٹران موجود نہیں ہے اور پھر ہم نے یہ پاتوے بنا دیا الیکٹران کے لیے جس میں الیکٹران جو ہے وہ موف کرے گا تو ہم نے اس والے پارٹ کو لیبل کر دیا ہے جو اب اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلئرس اور جو باہر والا حصہ تھا اس کو ہم کہتے ہیں شیل ایکسٹرا نیوکلئر پارٹ اور اس کے اندر الیکٹران ہمارے پاس اس طرح سے سرکلر موشن دیتا ہے اب ہم کمپیئر کر لیتے ہیں میس آف الیکٹران اور میس آف پروٹون کو تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے لیتے ہیں ایک ویچ اور اس کے اوپر ہم لکڑی کی سلابس ہی رکھتے ہیں ایک طرف کو رکھا ہم نے الیکٹران دوسری طرف رکھا ہم نے پروٹون تو دیکھا کہ پروٹون میس میں زیادہ ہے ہیوی ہے اس کمپیئر ٹو الیکٹران تو ہم نے دیکھا کہ میس آف پروٹون زیادہ ہوتا ہے اور میس آف الیکٹران جو ہے وہ کم ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں ایک سمپل سی ٹیبل سے یہاں ہم نے پارٹیکل دیئے تینوں کے تینوں ان کے نام لکھیں پروٹون الیکٹران نیوٹران پروٹون کو پی کے سمبل سے ہم شو کرتے ہیں اس کا میس ہے جی 1.672 انٹو ٹینرس ٹو پار مائنس ٹوئنٹی سیون کیجی کیجی وزن کا یونٹ ہے جس طرح ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 5 کلو گرام ہے یا 10 کلو گرام ہے تو اسی طرح سے ہم نے یہاں پر پروٹون کے میس کو ظاہر کیا اس کے اوپر الیکٹریکل چارج کیا ہے جی پوزیٹیو چارج ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الیکٹران کو ہم سمال ای سے شو کرتے ہیں 9.11 انٹو ٹینرس ٹو پار مائنس ٹی ون کیجی ہمارے پاس اس کا میس ہے مائنس میں جب پاور بھڑتی ہے تو اوور آل ویلیو چھوٹی ہو جاتی تو ہمیں یہ یہاں سے ہی پتا چل گیا کہ میس آف الیکٹران جو ہے وہ کم ہے اور میس آف پروٹون جو ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہے اور الیکٹران کی اوپر چارج کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا نیگیٹیو اب ہم دیکھتے ہیں نیوٹران کو ہم سمال این سے رپیزنٹ کرتے ہیں اس کا چارج ہم دیکھ رہے ہیں جی کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس کا میس کتنا ہے 1.675 انٹو ٹینرس ٹو پار تو ایک آرڈر ہم ڈیویلپ کر لیتے ہیں کہ میس آف الیکٹران جو ہے وہ سب سے کم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میس آف پروٹون اور اس کے بعد سب سے زیادہ ہے میس آف نیوٹران اور میس آف پروٹون تقریباً تقریباً میس آف الیکٹران سے 1.8.3.6 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ میس آف پروٹون جو ہے وہ زیادہ ہے میس آف الیکٹران کم ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروٹون ہیوی ہے الیکٹران سے اور نیوٹران پروٹون سے بھی ہیوی ہے ہم نے اگزامپل سے سمجھا کہ ایٹم کے جو ہیں وہ دو حصے تھے سٹرکچر آف ایٹم بنا رہے تھے اور فنڈمنٹل پارٹیکل کہاں کہاں موجود تھے تو مزید ہم اگزامپلز کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے پاس ایک طرف ہے جی سٹرکچر آف ہیلیم ایٹم ٹھیک ہے ہم نے بتایا تھا اس کی نیوکلیس میں دو پروٹون دو نیوٹران تھے نیوکلیس ایک پارٹ ہوتا ہے دوسرا پارٹ ہوتا ہے شیل یا اوربیٹ جس کو ایکسٹرا نیوکلیر سپیس کہتے ہیں اور شیل میں نیگلیوی چارج فنڈمنٹل سوری پارٹیکل جو ہیں وہ موف کر رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر نیگلیو چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کاربن ایٹم کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں نیوکلیس میں چھے پروٹون چھے نیوٹران ہے تو چھے پروٹون کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے 1,2,3,4,5,6 اگر پوزیٹیو چارج یہاں موجود ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے چھے الیکٹران شیل میں موجود ہیں ٹھیک ہے 1,2 پہلے شیل میں صرف اور صرف دو الیکٹران آ سکتے ہیں اس کے مزید بات میں جو شیل ہم دیکھتے ہیں اس میں ایکسٹرا جو باقی الیکٹران ہوتے ہیں کسی بھی ایٹم کے وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم نے دو سے زیادہ الیکٹران ایڈ کرنے ہوں یا دیکھنے ہوں تو وہ اس سے اگلے شیل میں آئیں گے یعنی کہ پہلے شیل میں صرف دو الیکٹران آ سکتے ہیں اور نیکسٹ شیل میں باقی کے الیکٹران جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے دیکھا کہ دونوں ایٹم کی ایک دوسرے سے شکل بھی مختلف ہے اور ان کی پراپٹیز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں اور سائز بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے دیکھا سٹرکچر آف این ایٹم کہ ایک ایٹم میں کون کون سے فنڈمنٹل پارٹیکلز ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں سب اٹومک پارٹیکل اس کو بناتے ہیں اور وہ کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں اور ان کے میس کا کمباریزن بھی ہم نے دیکھ لیا موسیقی